مدارس کی تاریخی حصیت کے حوالے سے اگر کچھ گفتوب ہو جائے کہ مدارس کی کیا ماضی میں تاریخ کیا رہی مدارس کی انبیاء کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے آپ کا سوال بڑا اچھا اور علمی سوال ہے دیکھیں ہماری ہاں جو مدرسہ وقت کے ساتھ ساتھ جو مدرسہ کا نظام رائچ ہے شاید کو یہ سمجھتا ہو کہ پرانے وقتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا اور اس کی بنیاد انبیاء اکرام نے رکھی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں ڈارتی حیثیتیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں اب آپ ماشاءاللہ جس آفس میں بیٹھے ہیں یہاں پہ چیئرز بھی ہیں تمام چیزیں لیکن پہلے آفس کا یہ تصور نہیں تھا دفتر تو قدیمی زمانے سے بنتیار ہیں لیکن پہلے جو دفتر ہوتے تھے وہاں پہ کلم ایک کاغذ اور دواد رکھی جاتی تھی اور کچھ فائل ہوتے ہیں لیکن آج کل کے دفتروں کو ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا ہے ان کو ان کی آرائش بھی کی جاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو دور حاضر میں جو طریقے کار ایک ٹرنڈ چل پڑا ہے ہم اسے پیچھے نہ رہا ہے تو مدارس کے جو تصور ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ہمیں ملتا ہے لیکن اس کی نویت اور نیچر میں ڈیفرنس ہے مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے اصحابِ صفحہ جو ہیں صفحہ کا چپترہ جو ہے یہ عالم اسلام کی سب سے پہلی درس کا اور سب سے پہلا مدرس آتا ہے جہاں پر ستر کے قریب صحابہ جن کو اصحابِ صفحہ کا جاتا ہے وہ بیٹھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لاتے ان کو دین سکھاتے ان کو پڑھاتے ان کو دینی فہم دیتے یہ تمام تو مدرسے کی بنیاد اصحابِ صفحہ سے ہمیں ملتی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مدارس کی حیثیت کو اپنے فرامین کے ذریعے واضح کیا جیسے حضور ایک دفعہ مجلس سے گزرے آپ نے دیکھا کہ دو حلقے لگو ہیں ایک علمی حلقہ لگو ہے جہاں پر درس و تدریس ہو رہی ہے جہاں پر سکھایا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے اور ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں مجلس ہیں علمی مجلس بھی اور یہ والی بھی دونوں خیر پر ہیں لیکن علمی مجلس زیادہ بہتر ہے جس سرکار نے فرمایا تو علمی مجلس یہ کہاں پر تھی مسجد کے اندر تھی تو بتا لگا پہلے مسجدوں کو ہی مدرسے کی حیثیت دی جاتے پھر جب تاریخ گزرتی گئی ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارکہ کے بعد جب خلفائر عاشدین کا دور آیا تو اس وقت کے اپنے تاقازے تھے اور خلفائر عاشدین نے بھی سرکار کی روش کو زندہ رکھا دین سکھانے کے کام کو آگے بڑھایا مولیمین بنائے اور ادارے بنائے جہاں پر دین کی بقیادت تربیت دی جاتی پھر اسی طریقے سے دور آتے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ حضور غوث آزم شیخ سید مخیدین عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ ولایت کے شہنشاہ ہیں لیکن آپ نے بھی مدرسے کی بنیاد رکھی اور جس مدرسے کی بنیاد رکھی اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ جہاں پر بقاعدہ درس نظامی بھی کرائے جاتا تھا اور حضور غوث آزم خود تدریز کے فرائض انجام دیتے تھے اور خود اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے سرف بھی پڑھاتے تھے نحف بھی پڑھاتے تھے فقہ تفسیر تمام چیزیں آپ پڑھائے کرتے تھے تو ہمارے بزرگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ مدارس بھی بنائے ان کے نساب میں بھی تبدیلیاں کی اور یہ بھی دیکھا کہ اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے اب دیکھیں جب اسلام عرب سے نکل کر عجم کی طرف آیا تو لوگ عربی سے نواقف تھے تو علماء نے صرف اور نحف کا شعبہ بنا دیا تاکہ عربی گرامر کو سمجھ دیں میں آسان ہی ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو بدتیں ہیں وہ آتی گئیں بدت اس سے برات بدتیں ایسی بدتیں جو گمراہی ہو جو ضرورت ہو جو قرآن و سنت سے نڑک رہا ہے تبدیل یہ آتی نہیں تو اب اس کو میں نے بدت کا لفظہ ہم کچھ کے بولا تھا یہ چینجز وقت کیونکہ چینج آنا یہ کائنات کا حصہ ہے یہ لازم ممضون ہے چینج لازمی آئے گا اب جس طریقے سے ہم کرتا پہنے ہوئے ہیں ویسکورٹ پہنے ہوئے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ صحابہ اکرام نے ایسا پہنا یا اولیہ کاملی نے اس طریقے سے ڈرسنگ کی تو ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملے گا چونکہ یہ وقتی چیزیں ہیں ان کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے ریوات سے ہوتا ہے تو ایسے مدارس کے اندر بہت ساری تبدیلیں آتے رہی اور اس کی تاریخی حیثیت ہمارے نبی کے دور مبارسے ہی ملتی ہے یہ جب حضور صحابہ صحابہ کو خدا کے پڑھاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ وہ بھی کیا مدرسہ ہوگا حضور سے جب پڑھانے والے مولم حضور ہوں ویسے ہی حضور مولم کائنات مولم کائنات حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم بطور مدرس اور مولم کے جس مدرسے میں ہوں اور پھر اس مدرسے میں پڑھنے والے بھی کائنات کے بہترین لوگ صحابہ اکرام ہوں تو کیا ہی بات تھی تو ناظرین گکتبو جاری ہے مدارس کے اسلامی تصور کے حوالے سے اور اسلام میں مدارس کی کیا اہمیت ہے کس طرح سے مدارس کی بنیاد رکھی گئی